بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم اپنی درسی کتاب کے حصہ نظم کی پہلی نظم جو ہے حمد پڑھیں گے شیئر نمبر چار دیکھئے سراپا ماسیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا کیا خوبصورت شیئر ہے سراپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ماسیت میں گناہ ہوں اور سراپا مغفرت وہ ہے مغفرت کا مطلب ہوتا ہے بخش دینے والا معاف کر دینے والا یعنی وہاں زفر علی خان نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک گناہ ہوں اور میرا رب جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے خطا کوشی یعنی غلطی کرنا اور خطا پوشی یعنی غلطی کو چھپانا غلطی کو ڈھاپ دینا روش خطا کوشی روش میری روش کا مطلب ہوتا ہے راستہ طریقہ شیر کا مطلب یہ ہوا کہ میں سر سے پان تک گناہ ہوں اور میرا آقا مغفرت یعنی معاف کر دینے والا ہے اور میرا طریقہ خطائی کرنا ہے غلطیاں کرنا ہے اور میری خطاؤں کو ڈھاپ لینا اور ان کو چھپا لینا یہ میرے رب کا کام ہے یہ میرے رب کی مہربانی ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بحثیتی انسان ہم خطاکار ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں اور یہ غلطی اور یہ خطا ہمارے خمیر میں چھپی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیں ان غلطیوں پر بار بار ماف کر رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہم بچانا چاہیں ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا چاہیں تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ان خطاکاریوں سے اور اپنے نفس کے جال سے اور شیطان کے جال سے بچ جانا ناممکن اور محال ہے ہم انسان ہونے کی حصیت سے کمزور مخلوق ہیں اس لیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی بے شمار طاقتوں سے مخلوب ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے اندر ایک شر کی جو طاقت ہے ایک نفس کی جو طاقت ہے وہ طاقت جو ہے سب سے پہلے بڑھ کر ہمیں دبوچ لیتی ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیتی ہے تو جس طرح سے انسان کی یہ صفت ہے خلط کاری خطا کاری ڈگ مگا جانا راستے سے ہٹ جانا اسی طرح سے خدا تعالی کی بھی یعنی ہمارے رب کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ ماف کر دینے والا ہے ایک تو وہ خطا سے پاک ہے خطاؤں سے بالاتر ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفور الرحیم غفور بخش دینے والا رحیم رحم کر دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ کی صفت جو ہے وہ کیا ہے ماف کر دینا بخش دینا اور انسان کی صفت کیا ہے غلطی کرنا اپنی راہ سے ڈگ مگا جانا ٹھوکر کھا جانا اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں تمام گناہوں سے پاک ہوں میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے سوائے انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معصوم بنائے گئے ہیں اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام انسان جو ہیں وہ ناقص ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ غلطی کرنے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے تو اس لیے شاعر جو ہیں وہ یہ بہت آجزی کے ساتھ بہت انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اے اللہ میں انسان ہوں میں کمزور ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں سکتا میں بار بار غلطی کرتا ہوں کوشش اور خواہش کے باوجود میں اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہوں میں بار بار آپ سے معافی مانگتا ہوں بار بار جو ہے میں اس معافی سے روح گردانی کرتا ہوں اور پھر میں غلط راستے پر چل نکلتا ہوں لیکن اے اللہ گناہوں سے لپٹا ہوا ہوں سر سے پاؤں تک جو ہے میں گناہگار ہوں میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں اے اللہ اگر میں ان گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اگلی دنیا میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی اے اللہ آپ نے یہ کہا ہے خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اٹھ کر اپنے رب کی طرف آئے اور اپنے رب سے جو ہے وہ معافی کا طلب گار ہو جائے جیسے علامہ محمد اقبال نے یہ کہا کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکے انفال کے ارکے انفال یعنی شرمندگی سے جو پسینہ میرے ماتھے پر آیا میرے رب نے اس کو موتی سمجھ کر چن لیا یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ انہیں یہ بات بہت پسند ہے کہ ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ ان کے سامنے جھک جائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اللہ تعالی سے بخشش طلب کر لے اللہ سے مغفرت طلب کر لے تو پھر اللہ تعالی جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دینے والے ہیں اللہ تعالی نہ صرف غفور الرحیم ہیں بلکہ اللہ تعالی جو ہیں وہ ستارالعیوب بھی ہیں اللہ کا نام ہے ستارالعیوب گناہوں کو ڈھاپ دینے والا یعنی وہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں دوسروں کے سامنے ہماری عزت رکھ لیتے ہیں دوسروں کے سامنے ہمیں رسوہ نہیں ہونے دیتے بلکہ اگل کی دنیا کے لئے بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمیں ہماری مغفرت بھی کر لیتے ہیں کر دیتے ہیں پیشک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سوچئے کہ ایک ماہ جو ہے وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کے لئے آگ میں بھی کود سکتی ہے وہ طوفان کا سامنا بھی کر سکتی ہے وہ ہر صحیح غلط کام کر سکتی ہے اپنی اولاد کے لئے اس کی محبت کے لئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ سراسر رحمت ہے وہ سراسر جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے وہ محبت ہے وہ مودت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان وہ یہ سوچ لے کہ میں جس راستے پر چلا تھا میں جس روش پر چلا تھا وہ روش اچھی نہیں تھی تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو اللہ تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان وہ ایک راستہ بنا لے کہ ہمیشہ غلطی جان بوچ کر کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے بلکہ وہ غلطی جو کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر لے تو پھر اللہ تعالی انتہائی محبت کے ساتھ اس کو معاف کر دیتے ہیں جیسے شاعر نے کہا نا کہ پردہ میری خطاؤں پر ڈالا ہے پیار کا پردہ میری خطاؤں پر ڈالا ہے پیار کا مجھ پر بڑا کرم ہے میرے پردہ دار کا گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ ہمیں بخش دیتی ہے اور ہم گناہگار جو ہے اسی صورت اس دنیا سے جا سکتے ہیں اس لیے کہ قدم قدم پر ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں قدم قدم پر جو ہے وہ ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بلند پایا بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ ایک بارہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوے برس کا بوڑھا آیا اور کہنے لگا حضور میں بہت گناہگار ہوں کیا میں توبہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا موت سے پہلے آگئے ہو اس لیے کوئی دیر نہیں ہوئی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری لمحے میں بھی انسان اپنی غلطیوں سے تائب ہو جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں اور رحمت یہ چاہتی ہے کہ بخشش کے واسطے کہہ دے گناہگار کے تقصیر ہو گئی یعنی اللہ کی رحمت خود یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ جھا مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو بخشتوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے مخلوق کو عذاب دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سے محبت کرتے ہیں تو آخری شیر یہ ہے کہ آسیوں کو نہ کیوں بھروسہ ہو آسیوں کو نہ کیوں بھروسہ ہو نام رب غفور ہے تیرا کہ اللہ تم معاف کر دینے والا ہے تیرا نام ہی غفور ہے تو ہم جیسے گناہگار آسی یعنی گناہگار جو ہیں وہ کیوں نہ تیری رحمت پر بھروسہ کریں اور بار بار تیرے دربار میں آئیں جھک جائیں اور اپنی غلطیاں جو ہیں اپنی ندامت کے اشک بہائیں روئیں گڑ گڑائیں اور تیرے تجھ سے اپنی ساری غلطیاں جو ہیں ان کی معافی طلب کرنے شیر نمبر پانچ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا افتادگی یعنی آجزی نیچے گر جانا اور تھام لینا پکڑ لینا شایر اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میری درماندگی میری آجزی میرا نیچے گر جانا میرے حق میں میرے اللہ کی رحمت ہے کیونکہ میں نے گرتے گرتے بھی اس کے دامن کو تھام لیا اور یوں مجھے اس کا سہارا مل گیا عزیز طالبات انسان انسان کی ذات جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گناہوں کا پتلہ ہے اور غلطیاں کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے مراحل آتے ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے انسان درماندہ ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا وہ آجز ہو جاتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ انسان کو بڑی گران گزرتی ہے اس کے لئے بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے لیکن یہی پریشانی یہی تکلیف ایک انسان کے لئے بازوقات فائدے کا باعث بن جاتی ہے یعنی اس تکلیف میں سے بھی ایک خیر کا پہلو نکل آتا ہے اور وہ خیر کا پہلو کیا ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوا اور مصیبتوں میں مبتلا ہوا اور اس نے یہ سمجھا کہ میں میرا اب کوئی اس دنیا میں مقام نہیں ہے مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا ہر طرف اندھیرہ ہے ہر طرف پریشانی ہے تو پھر اس ساری صورتحال میں اس گھپ اندھیرے میں امید کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے تکلیفوں میں جب دنیا کا کوئی شخص ساتھ نہیں دینے والا ہوتا جب کوئی شخص ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا جب کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا جب مشکلات میں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا جب بیماریوں عذیتوں تکلیفوں حضمائشوں میں سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تو پھر اس وقت انسان ایک ہی در پر دستک دیتا ہے ایک ہی ہستی ہے جس کو پکارتا ہے اور وہ ہستی کون سی ہے وہ ہستی اللہ تعالی کی ذات ہے وہ اللہ تعالی کو پکارتا ہے وہ اللہ تعالی کو آواز دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تم مجھ پر رحم کر تیری رحمت چاہے وہ مجھے چاہیے اس لیے کہ مجھے اس تکلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تو در حقیقت جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم تکلیفوں میں ہیں ہم مصیبتوں میں ہیں ہم آزمائشوں میں ہیں ہم پریشانیوں میں ہیں تو ہمیں ان پریشانیوں کو در حقیقت اپنے لیے ایک فائدہ سمجھنا چاہیے ان کو اپنے لیے ایک رحمت خیال کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ان آزمائشوں میں ان تکلیفوں میں ان پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اے بندے تیرے بنانے والا جو ہے وہ تیرا رب ہے تیرا خدا ہے اور تُو نے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے ہم اس دنیا کے کاروبار میں ہم اس دنیا کے معاملات و مسائل میں یہاں کی مسروفیات میں اور دنیاوی مسائل میں اس حد تک گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے ہمارا بنانے والا ہمارا خالق جو ہے وہ کون ہے وہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے ہم نے کیا کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کا اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب نے کس لیے تخلیق کیا اور ہمیں کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے اور ہم نے اپنی تکلیفوں کے لیے اسی کو آواز دینی ہے ہم نے ہم اسی کا دامن جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کا دامن پکڑتا ہے اور اس سے جو بھی اپنی حاجت ہوتی ہے وہ طلب کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہے اور اللہ ہی کے رحمت کے سائے میں پناہ لینی ہے تو پھر جب ہم اللہ کو آواز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں جس طرح سے ماں اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندے کو اپنے دامن میں اس طرح سے سمیٹ لیتے ہیں اس کے لیے ہم حوالہ جاتی شیئر میں یہ شیئر لکھ سکتے ہیں کہ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے یا ہم یہ بھی اس میں شیئر لکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے تمہارے در سے اٹھ کر اب کہیں جایا نہیں جاتا میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب یعنی جب میری حمت جواب دے گئی ہے میرا پائے طلب جو ہے وہ آگے چلنے مجھے حمت نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ میں گر گیا ہوں اے رب تیرے در پہ آگے اور تیری ہی طرف پلٹا ہوں اور کیونکہ تُو میرا رب ہے اور تیرے ہی سامنے مجھے جھکنا ہے اور میری تخلیق کا مقصد ہی ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں میں تیری مدد مانگوں تیرے سامنے جھک جاؤں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رب میں تیرے ہی سامنے جھکنے کے لیے آیا ہوں تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری پاؤں چلنی چلنی ہو گئے ہیں میرے پاؤں جو ہیں ان میں کانٹے لگے ہیں اور وہ آگے بڑھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں میں بے قس ہو گیا ہوں اور میں اس دنیا میں اس حد تک معذور اور مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا کوئی مددگار نہیں ملتا تو پھر اے اللہ کیا یہ میرے لیے میرے حق میں یہ تیری رحمت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے طرف لوٹ کر آیا ورنہ میں دنیا میں اگر لوگ میرے مسائل کو حل کرتے رہتے میری تکلیفوں کو دور کرتے رہتے میرے معاملات جو ہیں ان کو حل کرتے رہتے تو پھر میں تیری طرف لوٹتا ہی نا پھر مجھے یہ خیال ہی نہ آتا کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ ہوں کیونکہ ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ جب دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایش و عشرت کی زندگی دیتے ہیں تائیوش کی زندگی دیتے ہیں مال و دولت دیتے ہیں آسانی اور فرہوانی دیتے ہیں تو ایک انسان جو ہے اس کا دل ان ساری نعمتوں میں لگ جاتا ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے وہ ان کے اندر مست ہو جاتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ میرا معبود جو ہے وہ مجھ سے محبت کی توقع رکھتا ہے میرا معبود جو ہے وہ مجھ سے عبادت کی توقع رکھتا ہے اور مجھے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہیے اور اس کے سامنے جھکنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اور خود کو اس کا غلام اور بندہ سمجھ کر اپنے آقا کے سامنے دوزانوں ہو جانا چاہیے اس کے سامنے سجدہ ریس ہو جانا چاہیے بلکہ دنیا کی محبت اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے دنیا کی محبت اس کو اپنی طرف بلا لیتی ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے لیکن شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہا کہ شکر ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے اور میں گر جاتا ہوں اور میں اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہوں اور میں اندھیرے میں چلا جاتا ہوں تو پھر اللہ کی رحمت مجھے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب ان تکلیفوں کا ان پریشانیوں کا ان مصیبتوں کا شکریہ جو مجھے میرے رب کی یاد دلاتی ہیں اور اللہ جب میں گرتا ہوں تو میں آپ ہی کے دامن کو تھام لیتا ہوں شیئر نمبر چھے ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بستنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا حجت بحث و تقرار دلیل کلام اس کا کلام یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے سے ہم تک پہنچا اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین پر بستنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت کو ان کی بحث کو ختم کر دیا اور ان تک اللہ کا کلام جو ہے وہ پہنچا دیا یہاں حجت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس کی عبادت کرنی ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کس لیے بنایا گیا ہے مجھے نہیں پتا میری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اگر مجھے کسی رب کی طرف جانا ہے تو اس کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے میں نے اپنی زندگی اس دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کیسے گزارنی ہے گویا کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے اور اپنی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو اس میں اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے انبیاء کی ذریعے سے پہنچایا اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں مختلف نبی آئے اور انہوں نے اپنے اپنی جو پیغامات اللہ کی طرف سے وہ بندوں تک پہنچائے بہت ساروں نے انکار کیا بہت ساروں نے قبول کیا اور اس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک بھیجا ہے یا مذہب اسلام دین اسلام جو بھیجا ہے اس کو حجت کیوں کہا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر ہدایت کے لیے بھیجا دنیا میں اور اب رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کی سنت ہے اور قرآن پاک جو ہے اس میں ان کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس سال تک دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیغام بتانے میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور اس پر عمل کر کے دکھانے میں جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کیا اور بڑے سبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ تمام تکلیفوں کو رکاوٹوں کو آزمائشوں اور مشکلات کو برداشت کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حجت الودا کے دن یہ آیت نازل کی الیومہ اکملتہو لکم دینوکم آج کے دن تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا گیا گویا دین پہنچانے کا وہ سلسلہ جو کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آکر وہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اس کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو اپنا کلام جو ہے وہ پہنچا کر سرفراز کر دیا اور تمام انسان جو ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ آپ کو کس لیے بنایا گیا ہے آپ کے بنانے اور اس دنیا میں بھیجنے کا حضرت کیا ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے اور ایک خاص نظام زندگی ایک خاص ذابطہ حیات جو ہے وہ انسان کے لیے دیا ہے تاکہ انسان اس کے اوپر چلے صراط مستقیم پر اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے اللہ کے احکامات کی پہروی کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور انہی احکامات کو بجا لائے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ راستی کیا ہے یعنی سیدھا راستہ کیا ہے عبادت کیا ہے انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے یہ کائنات کیوں بنائی گئی کس لیے بنائی گئی اور اس کائنات کے اندر آ کر انسان نے کیا فرصدہ کرنے ہیں انسان نے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک روا رکھنا ہے اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے ہی بنایا گیا ہے تو پھر ہم وہ عبادت جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے اور یہ یعنی اور اپنے ساتھ رہنے والی لوگ جو ہیں ان کے حقوق ہم پر کیا ہے اور ہمارے جو ہے کیا حقوق ان پر ہیں وہ کیا فرائض ہیں جو ہم نے ادا کرنے یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پہنچائیں اللہ کے کلام قرآن پاک کے ذریعے سے اور پھر ان اس کلام پاک پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں پتا چل جائے کہ ہم نے اس پر کیسے عمل کرنا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کال ہے ان کا اشاد پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن کی عملی تفسیر تھا اور وہ نہ صرف یہ کہ زبانی پیغام جو ہے وہ اللہ کا پہنچا دیا بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے بھی دکھا دیا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو انسان ہوں اور میں آجز ہوں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رضول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ جو پیغام ہے یہ جو اللہ کا پیغام اسلام ہے یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک انسان جس پر عمل نہ کر سکتا ہو بلکہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے اور خود ایک انسان ہونے کی حسیت سے آپ نے تمام عبادات کے طریقے بھی سمجھا دیئے پھر خود نمازیں بھی پڑھیں نوافل بھی ادا کیے روزے بھی رکھیں اور اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں تھیں وہ بھی اٹھائیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے اور انہیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے اپنی عبادات کس طرح سے کرنی ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے صحیح ہیں ان کو ہم نے قبول کر لینا ہے اور ان پر حملے عمل پہرہ ہو جانا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے درست نہیں ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے تو یہ سارا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک ایک پیغام ایک بڑے ذاتہ حیات یعنی دین اسلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہچا دیا گویا آپ نے جو اس پر عمل کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی کی ذات ہے اسی کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدق و صفا کا پیکر پرنور آ گیا صدق و صفا کا پیکر پرنور آ گیا لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا حیات تازہ یعنی نئی زندگی کا منشور منشور کہتے ہیں اس کا طریقہ اس کا چارٹر تو وہ ایک چارٹر جو ہے اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ ہمیں کس نے پہنچائی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور کلام پاک یعنی قرآن پاک جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بڑھ تھے پیغام لانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے ایک نامہ لکھ کر ایک خط لکھ کر ہم تک بھیجا قرآن پاک کی شکل میں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اندر جو فلسفہ ہے عبادت کا ایک فلسفہ ہے جو اس دنیا میں رہنے کے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے ہم اس کو سمجھ لیں ہم یہ بات جان لیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے جو عبادت چاہتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کیا وہ ہم سے صرف جسمانی عبادت چاہتا ہے کیا وہ ہم سے ان عبادت کے اندر جو ہے وہ خوشو و خضو اور محبت اور ایک تعلق اور ایک وابستگی چاہتا ہے کیا ہمارا رب انسان سے صرف عبادت چاہتا ہے یا ساتھ محبت بھی چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ایک خالق جس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے صرف ترماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ بھی اپنے رب سے محبت کرے یقینا یہی وہ پیغام ہے یہی وہ فلوسفی ہے دین اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو وہ ہمارے لئے ایک مثال بنایا وہ مثال کیا ہے وہ مثال یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان عبادات کے طریقوں کو سمجھ لیں بلکہ وہ مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے کیسے محبت کرتے تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق رکھتے تھے وہ اپنے رب کے احکامات کی کس طرح سے اطاعت کرتے تھے اور کبھی سرطابی کا سوچتے بھی نہیں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادات کرتے اور نوافل پڑھتے دیکھ کر آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو یہ بشارت دی ہے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کی مغفرت کر دی گئی ہے آپ کو بخش دیا گیا ہے تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی آپ یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازیں اور نوافلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے کہ وہ مبارک سوچ جاتے اپنی زندگی اتنی تکلیف میں گزاری سخت زمین پر سوتے نرم بستر پر نہ سونا پسند کرتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نمازوں کا وقت جو ہے وہ گزر جائے اور ان کی نین جو ہے وہ گہری ہو جائے اور ان کی آنکھ نہ کھلے تو یہ طریقہ کار جو ہے اور انہوں نے اپنی زندگی غربت میں گزاری اور انہوں نے اپنی زندگی فقر اور درویشی میں گزاری اور دنیا کی ساری نعمتیں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فاتح مکہ تھے دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ درویشی اختیار کی اور دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ کائنات اور یہ دنیا جو ہے یہ سب مادی ہے اور اصل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہماری محبت کا مرکز ہماری توجہ کا مرکز بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہونی چاہیے اور یہ دنیا بھی مال و دولت جو ہے یہ ہمارے استعمال کے لیے تو ہے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں بلکہ محبت کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ پیغام جو ہے یہ اس دنیا پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا شیئر نمبر سات بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور نور من روشنی ساتھ اپنی ساتھ پر ساتھ کا مطبع ہوتا ہے کھڑی یا لمحہ یا وقت ہو کر تمام اس کا تمام ہونا یعنی مکمل ہو جانا اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس دنیا میں کافر اللہ کا انکار کرنے والے حق کی شمعہ کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اللہ کا نور جو ہے اپنے مکررہ وقت پر چمک کر مکمل ہوا یہ کفار کی پھونکوں سے نہیں بجھ پایا آپ یہ دیکھئے کہ جب سے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی ہے ازل سے لے کر ابت تک قیامت تک دنیا میں دو طاقتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں ایک طاقت حق کی طاقت اور دوسری طاقت جو ہے وہ جھوٹ کی باطل کی طاقت یہ آویزش یہ کھینچہ تانی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ کفر جو ہے ہمیشہ تاریکی جو ہے ہمیشہ ظلمت جو ہے وہ نور کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتی رہی ہے دنیا میں نیکی اور بدی کی طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل رہی ہیں اور باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے حق کے نور کو پھیلنے سے روکا جائے لیکن حق یہ ہے کہ حق سے مراد یہاں ہے سچائی اللہ تعالیٰ کا راستہ اور یہ کشمکش جاری رہے گی لیکن پھر بھی حق کا چراغ جو ہے وہ ہمیشہ جلتا رہے گا جب تک انسان کا وجود دنیا میں باقی ہے تب تک یہ لڑائی جو ہے تب تک یہ کشمکش جو ہے یہ چلتی رہے گی اور باطل جو ہے وہ اپنی سی کوشش کرتا رہے گا لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے اور اس بات کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نبیوں کو بھیجا اللہ کا پیغام دے کر تو بہت کفار جو ہیں وہ ہر دور میں سامنے کھڑے ہو گئے اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی امتیں جو ہیں ان کے مقابل کھڑی ہو گئی ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا اور پھر اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں ان پر بہت سارے عذاب بھی بھیجے بہت ساری امتیں بہت ساری قومیں جو ہیں وہ مٹ بھی گئی اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کی شکلیں بھی گڑ گئی ہیں اور جنہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اس کا سزا جو ہے وہ بھی بھگتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کوشش یا یہ جو آویزش ہے پھر بھی یہ جاری رہی اور اس کے بعد ہم دیکھنے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا آخری پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اہلِ عرب جو ہیں چونکہ ظاہرِ کسدیوں سے ایک خاص انداز میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا اسی طریقے سے زندہ رہ رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے رہیں گے بوتوں کی پوجہ کرتے اور اللہ کے مقابل جو ہے وہ بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ ان کو کھڑا کر چکے تھے اور اس کے علاوہ اخلاقی خرابیاں بھی ان کے اندر بے شمار موجود تھیں اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ملا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا پیغام پہنچا تو وہ اس بات کو بھول گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو اہلِ عرب آپ کے دشمن ہو گئے اور نہ صرف یہ کہ عرب کے لوگ بلکہ وہ یہودی جن کی کتابوں میں اور وہ عیسائی جن کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ پشینگوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا اور ان سب کو اس پر ایمان لانا ہے وہ سارے کے سارے منکر ہو گئے انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلا دیا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس پیغام حق کو قبول کریں اور کسی اور کی برطری کو تسلیم کر لیں اور وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے اور پھر انہوں نے عذیتوں تکلیف اور مصیبتوں کا کون سا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ان کو ان کے راہ سے ہٹانے کے لیے تکلیفیں بھی دیں مصیبتیں بھی ان کے راہ میں روڑے بھی اٹکائے مصیبتیں بھی پیدا کی اور جب یہاں سے کام نہ بنا تو پھر ان کو لالچ بھی دیے پھر ان کو ان کے راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ترہ ترہ کی ترغیبات بھی دیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں ان تمام کوششوں کے باوجود اپنے جو مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے ایک طرف حق کی طاقت ہے یعنی حق سمران اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان ہیں جو مقابل ہیں یہ کفار جو ہیں یا یہ بدی کی طاقتیں ہیں وہ انسانوں کی صورت میں ہیں یا وہ شیطانوں کی صورت میں ہیں تو وہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑی ہو سکتی ہیں وہ کس طرح سے حق کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں اور اللہ نے чوکہ اپنے نور کو اس دنیا میں پھیلانا ہی تھا اور اللہ نے اپنا پیغام اس دنیا میں بھیجنا ہی تھا تو یہ نور جو ہے اس کو اس دنیا میں آنا اور مکمل ہونا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا تو گویا اللہ نے جو پیغام پہنچانا تھا ہم تک وہ پہنچا کر ہی رہے اور یہ جو مخلوق ہے یہ جتنا بھی جو ہیں وہ جتنا بھی اپنے آپ کو خدا کہہ لیں اور نمرود جو ہے وہ جیسے بھی خدایی کا دعویٰ کر لیں خدا کے مقابلے میں تو وہ مخلوق ہی ہیں اور کمزور ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ ناکام ہو گئیں اور نورِ حق جو ہے آخر کار وہ جلوہ ریز ہو کر رہا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ پجھایا نہ جائے گا یعنی کفر کی حرکت پر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ مسکرہ رہا ہے اور انسان کی اس کوششوں کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی اور یہ چراغ وہ چراغ ہے جو چراغِ حق ہے اور اس چراغ کے اندر جو روشنائی ہے اس کے اندر جو تیل ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اس نور کو بجھانا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جتنی بھی آدھیاں آئیں گی اس چراغ کو بجھانا ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے مقابل ایک انسان کا جو مقام ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اور آخر کار ایک انسان جو ہے اس کو چاہے وہ بدی کی طاقتوں کے ساتھ ہو چاہے وہ شیطان کی طاقتوں کے ساتھ ہو آخر کار اس کو سر نگو ہونا پڑتا ہے اور اسے سر جھکانا ہی پڑتا ہے عزیز طالبات یہ ہماری حمد کی تشریح کا آخری شیر تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمام اشار آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگئے ہوں گے اور اس کا مفہوم آپ پر واضح ہو گیا ہوگا اور یقیناً اس کو حمد کو پڑھ کے نہ صرف یہ کہ ہمیں اس بات کا پتا چلا کہ مولانا زفر علی خان نے کس خوبصورتی سے حمد کو لکھا ہے اور ہمارے اس کو پڑھ کر ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بنانے والا اس کو زندہ رکھنے والا اس کی وجود کو بقا دینے والا اور اس کو دنیا میں ہدایت دینے والا صرف اور صرف ایک ہی ایک ہی ایک ہی ذات ہے ایک ہی ہستی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور ہمیں اسی کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے انداز زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں اور جو ہمارے نفس کی طاقت ہے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے